آپ ان کے لئے عملی نمونہ بن جائیے حدیث کے اندرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سننگ ابو داود کی روایت ہے آپ نے فرما جب بچے سات سال کے ہو تو انہیں نماز کو لے جاؤ دس سال کے ہو اور نماز کو نہ ہے تو سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو سات سال کے ہو تو نماز کو لے جائیے ٹین ایئرز تک نہ جائے تو پھر کیا ہے تھوڑا مار سکتے آپ یہ پہلو ہے لیکن یہ بھی تربیت کا پہلو ہے مار والا یادرکی بچے برا نہ مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم اور شفیق اور رحیم تھے لیکن بچوں کے معاملے میں تربیت کا جا معاملہ ہے تو تھوڑا سکتیاں ضروری ہوتی یادرکی ٹھیک ہے تو کہاں سات سال کے نماز کو لے جاؤ دس سال کے ہو تو مارو اور کیا کرو دس سال کے ہو جاؤ تو بستر الگ ماں باپ سے بھی الگ اور آپس میں بچے الگ سوئیں گے اب سمجھے گی اب ماں باپ سے بھی الگ اور آپس میں بھی الگ ایک چادر میں نہیں سوئیں گے بچے آپ کے دو دو الگ الگ چادریں ہوں گی ٹھیک ہے بھائی ماں ہم غریبے ایک ہی روم میں رہتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن چادریں دونوں کی الگ ہوں گی ایک چادر میں نہیں سوئیں گے اس لیے کہ برائی بےہائی پھیل سکتی ہے سات سال کے تو نماز کو لے جاؤ ٹین یرز کی ہو جائے تو الگ کر دو اور ٹین یرز میں والدین سے بھی الگ سوئیں گے وہ اور ٹین یئرز کے بعد آپس میں بھی الگ سوئیں گے ہو رہا یہ نظم ہمارے پاس یہ تربیت کی محلل ہے جو سختی کہ وہ تو ارے اٹھا چوٹا میرا بچہ بھی تو بارہ سال کے چھے میرے بغر تو سوئی نہیں سکتا میرا پلو لے کے سوتا اپنے ساتھ وہ اب وہ پلو لے کے سوئیں گا تو آپ کا شوہر کیسا سوئیں گا آپ کے ساتھ جہاں سختی ہونا وہاں نہیں ہیں جہاں نہیں ہیں وہاں سختیاں کر لیے ہم نے سمجھ رہا آپ دس سات سال کہو گا تو بیٹے والٹی میٹم آپ کا شروع ہو گیا آپ بڑے ہو رہے ہیں اب آپ کو الگ سونا ہے آپس میں بھی الگ سونا ہے سمجھ رہا آپ جہاں سکھانا ہے وہاں جہاں سختیاں ہیں وہاں نرمیاں ہیں ہمارے پاس اور جہاں اسلام میں نرمیاں نرمیاں ہیں وہاں اتنی سختیاں کسی کو انتیاں نہیں سمجھ رہا آپ بات کو اس چیز کو سمجھنا ہوں گا تو یہ پریکٹیکل ہی سکھا جا رہا ہے لے جاؤ مطلب خود بھی جاؤ بچوں کو بھی لے جاؤ نماز کو بس طرح لگ کرو